اسلام علیکم ناظرین محمد جہانزہ بھاضری خدمت ہے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تو ناظرین آج سکھی سرور میں دن کو مسلدھار بارش ہوئی ہے اور پہاڑوں پر جب بارش ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں سے چھوٹے بڑے جو برساتی نالے ہیں ندی نالے ہیں یہ بہن نکلتے ہیں اور سکھی سرور شہر سے کچھ فاصلہ پہلے یہ ایک جگہ پہ آگے جمع ہوتے ہیں اور یہ جب برساتی نالہ سکھی سرور شہر سے گزرتا ہے تو کافی مقدار ہوتی ہے اس پانی کے اور آگے جا کے یہ سکھی سرور شہر سے آگے جا کے زمینوں کو جو ہے وہ آباد کرتے ہیں یہاں کے جو رہیش ہیں ان کی ذرائی رکبے ہیں وہاں پر وہ یہ پانی جا کے وہاں ذرائی رکبوں کو جو ہے سہراب کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہاں کے لوگ جو ہے وہ کاشتکاری کرتے ہیں تو ناظرین سکھی سرور میں آج موسلہ دھار بارش ہوئی ہے اور پہاڑوں پر بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا ہے جس کے نتیجے میں اس وقت چھوٹا سا جو برساتی نالہ ہے وہ سکھی سرور شہر سے گزر رہا ہے یہ برساتی نالہ کم مقدار میں ہے لیکن اس مقدار میں جو بہرہ ہے یہ برساتی نالہ اس میں بھی لوگ نہا نہیں سکتے کیونکہ اس کے بہار سکتا ہے یہ جو بھی بندہ اس میں اترے گا اور اس پانی کو جو بات کریں تھنڈا ہے اتنا ہے کہ اگر ہم اس کے اندر چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دسمبر میں کوئی شخص عام طور پر نہا لے تھنڈے پانی سے تو سردی لگتے ہیں تو آج سکھی سرور شہر میں موسم بھی کافی سوہانہ ہے تھنڈی تھنڈی ہوایاں چال رہی ہیں اور سکھی سرور میں آج بارش کے بعد گرمی کی شدت میں بھی کافی کمی آئی ہے کیونکہ سابقہ دنوں میں کافی تین چار دن سے گرمی کی شدت تھی لیکن آج بارش کے بعد موسم کافی دلچسپ ہو گیا اور اس وقت تھنڈی تھنڈی ہوایاں چال رہی ہیں یہ برساتی نالہ اس وقت سکھی سرور شہر سے گزر رہا ہے اور اس کی مقدار ابھی بہتی کام ہے کیونکہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اگر بارش کا جو دورانیاں ہے وہ زیادہ ہو پہاڑوں پر جب بارش ایک گھنٹے تک ہو تو یہ پانی کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں یہاں پر بھی انسان کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ مرد کے جو ہے آگر آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں تو ہمارے سار سے بھی زیادہ ہوتا ہے پانی کیونکہ اس پانی کی مقدار جو ہے وہ بہت ہی کام ہے اس پانی کی مقدار ماپنے کے لیے یہاں پر جو بزرگان شروع سے رویت رکھے گئے تھے کیونکہ دربار حضرت سکھی سرور کی جو سیڑھی آئیں اس کے نتیجے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس پانی کی مقدار جو کتنی ہے اگر ایک گھنٹہ تک بارش کا سلسلہ جاری رہے تو سکھی سرور دربار کی جو سیڑھی ہیں وہ پہلی سیڑھی تک پانی آ جاتا ہے مقدار اس کی اتنا ہائٹ جو ہے وہ بلاند ہوتی ہے اور اگر زیادہ بارش ہو تو دوسری سیڑھی ہے ایسا تیسری سیڑھی تو سیڑھیوں کی مدد سے ہم پانی کی جو ہے وہ ماپتیں ہیں کہ اس کی جو مقدار ہے اور ہائٹ ہے وہ کتنا ہے تو اس وقت سکھی سرور شہر سے یہ برساتی نالا گزر رہا ہے اور اس وقت رات کا ٹائم ہے کیونکہ پہاڑوں سے پانی جب نکلتا ہے تو کافی ٹائم لگتا ہے سیکسرور شہر سے گزرنے میں اگر یہ دن کا ٹائم ہوتا تو اس وقت لوگ کافی انجوئے کر رہے ہوتے اور اس پانی میں وہ نہاتے بھی صحیح بڑے جو لوگ ہیں بچے سائیڈ پر بیٹھ کر نہاتے ہیں اور کافی انجوئے کرتے ہیں اس وقت کافی خوبصورت موسم ہیں تھنڈی تھنڈی ہواہیں چاہ رہی ہیں انشاءاللہ ناظرین ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا